بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں خوش رہیں اور اپنے خیال لگیں آپ کا ہماری چینل فرشت لیننگ پر خیر مقدم ہے استقبال ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے اردو میں تنز و مزہ اردو میں تنز و مزہ کے حوالے سے اچھا تنز و مزہ جو ہے وہ دو چیز ہے دو لفظ ہے تنز الگ ہے اور مزہ الگ ہے تنز کے معنی ہوتا ہے تانہ دینا اور مزہ معنی ہوتا ہے خوشتبئی یعنی اچھی باتیں کہنا کوئی ایسی بات کہنا جس سے انسان لطف اندوز ہو جس سے انسان انجوائے کر سکے مزہ لی سکے تو لوگت میں جو تنز کے معنی ہے تانہ کے ہیں لوگت میں تنز کے کیا معنی ہے تانہ کے ہیں اور عدبی استلحہ میں اس لفظ کے لئے ہجو یا تنقیص استعمال ہوا ہے عدبی استلحہ میں اس لفظ کے لئے ہجو ہجو یعنی برائی اور تنقیص استعمال ہوا تنقیص یعنی نوخص لکالنا اتراز کرنا تو اردو میں ترز کے معنی کیا ہوتا ہے تانہ دینے کے ہوتا ہے اور عدبی اسطلح میں اس لفظ کے لئے ہجو یا تنقیص استعمال ہوا ہے ہجو کہتے ہیں برائی کو یا تنقیص کہتے ہیں کسی چیز کو نقص نکالنا یا اتراز کرنا اور مزہ کہتے ہیں خوش طبعی کو خوش طبعی یعنی ایسی باتیں جو پڑھ کر ہسی آئے یا مزہ آئے سن کر یا انسان سن کر لطف اندوز ہو لغت میں اس کے یہی معنی درج ہیں لغت میں کیا ہے مزہ کے یہی معنی درج ہیں خوش طبعی تو اب ہم سمجھتے ہیں اس کو آگے اور یہ جو ٹاپک آپ کو تنزو مزہ یہ آپ کو ٹینٹ ایلیونٹ ٹوالٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو بی اے ایم اے اور نیٹ جی آر ایف بغیرہ میں بھی پوچھے جاتے ہیں تو یہ بہت خاص ٹاپک ہے اور اب ہم پڑھیں گے تنزو مزہ کے بارے میں آئیے آپ آگے پڑھ کر سمجھتے ہیں اردو میں تنزو مزہ ایک عربی مقولے کے مطابق انسان ایک ہسنے والا جاندار ہے ایک عربی مقولے مقولے یعنی قول کہی گئی باتیں یا کوئی عدیب کے ذریعہ کوئی رائٹر کے ذریعہ کوئی بات کہی جاتی ہے تو اسے قول کہتے ہیں جسے ہم نے شروع سے سنا ہے ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بچے ہیں جنت کے پھول یہ ہے پیارا قول رسول یہ ہمارے حضور کا قول ہے کہ بچے جنت کے پھول ہیں تو یہ کیا ایک قول ہے تو مقولے کیا ہے قول سے بنا ہے ایک عربی مقولے کے مطابق انسان ایک ہسنے والا جاندار ہے انسان کو کیا کہا گیا ہے ہسنے والا جاندار کہا گیا ہے جاندار یعنی جس میں جان ہو اللہ تعالی نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے ہسنے کی صلاحیت بھی ایسی ہی ایک نعمت ہے اور اللہ تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے جب انسان کو غم ہوتا تو وہ روتا ہے جب انسان خوش ہوتا تو وہ ہستا ہے جب اسے کوئی بات بری لگتی تو وہ غصہ ہوتا ہے چلاتا ہے چیختا ہے تو اللہ تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور ہسنے کے بھی صلاحیت کیا ہے ایسے ہی ایک نعمت ہے انسان کے لئے ہسی احساس برطری کا نتیجہ ہے جو یہ ہسی ہے انسان کے لئے یہ ایسی نعمت ہے جسے انسان خوش ہوتا ہے جسے انسان میں کیا زندگی جینے کا حوصلہ ہوتا ہے اور ہسی بھی کیا ہے احساس برطری کا نتیجہ ہے جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے یا کسی کی اچھائی دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے جب خوش ہوتا تو وہ ہستا ہے تو انسان کے برطری یعنی اپنی آپ کو بڑا دیکھنے میں کیا ہے وہ خوش ہوتا ہے خوشی محسوس کرتا ہے اور وہ ہستا ہے یہ دوسروں کی کمزوریوں یا اپنی پچھلی کو تاہیوں کے سبب وجود میں آتی ہے اچھا یہ کہاں دوسروں کی کمزوریوں ہم کسی کی کمزوری دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر بھی ہسنے لگتے ہیں یا اپنی پچھلی کو تاہیوں کے سبب وجود میں آتی جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں یا کہیں ہم جاتے ہیں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جسے بعد میں یاد کر کر کے ہم لوگ بہت ہستے ہیں بچپن کی بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بچپنے میں انسان کر دیتا ہے لیکن بعد میں یاد کر کے بہت ہستا ہے تو یہ کہاں کہا جارہاں کہ یہ دوسروں کی کمزوریوں یا اپنی پچھلی کو تاہیوں کے سبب وجود میں آتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ یہ کمزوریہ یا کو تاہیہ درد انگیز نہ ہو لیکن شرط یہ بھی ہے یہ جو کمزوریہ ہے یہ کو تاہیہ ہے اس میں درد بھرا نہیں ہو اگر درد والی باتیں ہم یاد کریں گے تو ہم مایوس ہو جائیں گے اور ہمیں ہسی نہیں آئے گی اور ہم غم میں چلے جائیں گے لیکن بات کچھ ایسی ہو جسے یاد کر کر ہسی آ جائے تو وہ کو تاہیہ کیا درد انگیز نہ ہو درد انگیز ہونے سے کیا ہوگا انسان غم میں ٹھپ جائے گا اور ہسی نہیں آئے گی مطلب یہ کہ اس خامی کا کوئی تکلیف دہ نتیجہ برامد نہ ہوا ہو مثلا کوئی فسل کر گر پڑے تو ہم ہس دیتے ہیں جب بھی کوئی بچہ گر جاتا یا کوئی بڑا گر جاتا تو سب لوگ ہسنے لگتے ہیں اگر کوئی چار پانچ آدمی بیٹھے ہیں گف شپ کر رہے ہیں تو کوئی آ رہا ہے ہم سے ملنے کے لئے بڑے پرتپاک انداز میں آ رہا اور وہ کیا الہج کر گر جاتا تو سب لوگ ہسنے لگتے ہیں تو یہ تو ہسی کی باتیں تھی لیکن کوئی فسل کر گرے اور دم توڑ دے تو ہسی کی جگہ رنج لے لیتا ہے یعنی غم لے لیتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا کہ اگر کوئی فسل کر گرے اور دم توڑ دے تب تو ہم ہسیں گے نہیں تب تو یہ بڑے غم کی بات ہو جائے گی اور ہسی کی جگہ کیا ہے غم لے لے گا غرض یہ ہے کہ ہسنا ہسانہ انسان کی فطرت ہے ہسنا اور ہسانہ کیا ہے انسان کی فطرت ہے جسے مرزا غالب کو بھی کیا ہے ہیوان زریف کہا گیا ہے ہیوان یعنی انسان اور زریف یعنی ہسنے والا تو مرزا غالب کو ہیوان زریف کہا گیا ہے یعنی ہسنے ہسانے والا انسان کیونکہ مرزا غالب کی جو شاعری تھی یا ان کے خطوط تھے اس میں بڑا تنز و مزہ ملتا ہے اور اسے پڑھ کر بڑے ہم لوگ لطفہ اندوز ہوتے ہیں ان کو پڑھ کر ان کے خطوط کو پڑھ کر بڑی ہسی آتی ہے اور کبھی کبھی ان کے شاعری میں بہت تنز ہوتا ہے ہسی کے ذریعہ خوشی پھیلتی ہے اس لئے اس کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی گئی اور ہسانے کے نت نئے طریقے ایجاد ہوئے اور ہسی کے ذریعہ کیا ہے انسان کو خوشی ملتی ہے اور یہ ضرورت کیا ہے اور یہ ضرورت ہمیشہ رہتی ہے ہسانے کی جو ضرورت ہے یہ ہمیشہ رہتی ہے اس لئے انسان کیا ہے نئے نئے طریقے ہسنے کے ایجاد کرتا ہے عدب کے ذریعہ ہسانے کا فن ذرافت کہلاتا ہے اور جب ہم عدب کے ذریعہ انسان کو ہساتے ہیں ہسانے کے فن کو کیا کہا جاتا ہے ذرافت کہا جاتا ہے محضب سوسائیٹی میں بھونڈی ہسی کو پسنددگی کے نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے اس لئے ذرافت نگاروں نے ذریفانہ عدب میں نفاست پیدا کی اب یہ جو محضب سوسائیٹی ہیں یہ جو تہذیب والے لوگ ہیں اس میں بھونڈی ہسی کو پسند نہیں کیا جاتا ہے کہ عجیب طرح سے موہ پھڑ پھڑ کر ہس رہے ہیں کوئی بات کر لی اور ہس رہے ہیں اسے کیا پسند نہیں کیا جاتا ہے اس لئے ذرافت نگاروں نے ذریفانہ عدب میں نفاست پیدا کی ہے جو ذرافت نگار ہیں جو عدب میں ہسی مزاق والی باتیں لکھتے ہیں تنز و مزا لکھتے ہیں انہوں نے کیا عدب میں نفاست پیدا کی ہے ایسا لکھتے ہیں کہ پڑھنے والوں کو کیا چہرے پر مسکراہت آ جائے اس کا دل گد گدہ جائے لیکن ایسی ہسی نہیں آئے کہ لوگ زور زور سے ہسنے لگیں اور وہ بھونڈا لگے یا عجیب سا لگے اچھا نہیں لگے ایسی ہسی وہ کیا ہے تہذیب والی سوسائٹی میں پسند نہیں کیا جاتا ہے ذریفانہ عدب میں کیا ہے نفاست پیدا کیا گیا ہے کہ اس طرح سے لکھیں کہ پڑھنے والے کے چہرے پر مسکراہت آ جائے اس ذرافت کو اچھا سمجھا گیا جو بس اتنا ہسائے کہ قاری ہستے ہستے لوٹ پوٹ نہ ہو جائے جو ذرافت قاری کے ہونٹوں پر صرف آلہ درجہ کی ذرافت اسے ٹھہرایا گیا جو نہ ہسائے نہ قاری کو مسکرانے پر مجبور کرے بلکہ اس کے ذہن کو گد گدائے اور ایک پرحت عطا کرے جو آلے درجہ کی ذرافت ہے اس میں کیا ہے نہ قاری کو ہسائے قاری یعنی پڑھنے والے کو نہ پڑھنے والا اسے پڑھ کر ہسے نہ مسکرائے صرف اس کا ذہن گد گدائے اس کے ذہن میں ہلکی ہلکی کیا؟ ہنسی آئے اور وہ پڑھ کر کیا فرہت اور اسے پڑھ کر اسے کیا؟ فرہت آتا ہو یعنی خوشی آتا ہو وہ پڑھ کر خوش ہو جائے ذرافت سے سرور و انبسات تو حاصل ہوتا ہی ہے سرور یعنی خوشی انبسات معنی ہے انبسات یعنی خوشی تو ذرافت سے کیا ہے؟ خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ سماجی خرابیاں بھی منظر عام پر آتی ہیں اس کے علاوہ سماجی خرابیاں بھی منظر عام پر آتی ہیں ذرافت نگار جب کسی بدی کا مزاک اڑاتا ہے تو حسی مزاک کے پردے میں یہ مقصد بھی کارفرمار ہوتا ہے کہ اس بدی سے نفرت ہو جائے اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی خواہش ہر قاری کے دل میں پیدا ہو اب جب ہم ذرافت کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے کیا ہے خرابیاں بھی سامنے آتی ہیں اور ذرافت نگار کیا کرتا ہے کہ اس بدی کا مزاک اڑاتا ہے جو تنظر مزاک نگار ہوتا ہے وہ کیا بدی یعنی برائی کا جو سماج میں پھیلے ہوئی برائی ہیں اس کا مزاک اڑاتا ہے اور مزاک بھی کیا ہے پردے میں اڑاتا ہے حسی مزاک کے پردے میں یہ مقصد ہوتا ہے جو ذرافت نگار کا حسی مزاک کے پردے میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس بدی سے اس برائی سے لوگوں کو نفرت ہو جائے اور وہ اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں کرے اور جو پڑھنے والا انسان ہو اسے پڑھ کر یہ لگے کہ نہیں یہ بات اچھی نہیں ہے اسے نہیں کرنا چاہیے تو ذرافت نگار کیا ہے اس بدی کو ایسا لکھے تنز و مزا کے پردے میں اس طرح سے لکھے کہ پڑھنے والے کے دل میں کیا ہے یہ خواہش ہو کہ ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تنز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا دل دکھائیں یا کسی کو تانہ دیں تنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پردے میں ہم اس کی برائی کو آگے لائیں اور اس کی اصلاح کریں تنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی برائی کو سامنے لائے کر اس کی اصلاح کریں اسے صحیح کریں ذرافت کے پیرائے میں کہی گئی بات سنجیدہ نصیحت سے زیادہ اثر کرتی ہے جو حسی مزاگ کے انداز میں انسان کہہ دیتا ہے بات وہ سنجیدہ بات سے کیا ہے زیادہ اثر کرتی ہے جب ہم سنجیدہ انداز میں کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اثر کرتی ہے ذرافت میں کی گئی باتیں اکبر الہبادی کے بیٹے اشرت حسین بلاد جا کے اپنے وطن اور عزیزوں قارب کو بھول گئے اکبر الہبادی میں تنز و مزا کے بہت بڑے شاعر ہیں انہوں نے پردے پر اس طرح سے تنز کیا ہے میں اب ان کے دو شعر پڑھ کر سناتی ہوں بے پردہ نظر آئی جو کلچند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گل گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ اقل پہ مردوں کے پڑھ گیا یہ انہوں نے بے پردہ عورتوں پر تنز کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو پردہ ہے کیا ہے مردوں کے اقل پر پڑھ گیا ہے تو اس طرح سے کیا تنزیہ باتیں کہی جاتی ہیں تاکہ سماج میں اصلاح ہو تو اس طرح سے انہوں نے پردے پر تنز کیا ہے اسی طرح انہوں نے اپنے بیٹے عشرت حسین جو کہ ولایت جا کے اپنے وطن اپنے وطن اور عزیز و قارب کو بھول گئے تو اکبر نے ایک سنجیدہ نظم لکھ کر ماں باپ کی یاد دلائی اور بہت درد انگیز انداز میں یہاں تک کہا کہ کیا تمہیں یہی انتظار ہے کہ بیچارہ باپ مر لے بیچاری ماں گزر لے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا اور بڑے درد انگیز انداز میں لکھا کہ کیا تم یہی سوچتے ہو کہ تمہارا باپ مر جائے ماں مر جائی تب ہی تم آوگے تو جب اس کا بھی اثر نہ ہوا تو اکبر نے ذرافت کی مدد لی اور سوال کیا تو اکبر الہبادی نے ذریفانہ انداز میں ان سے سوال کیا اشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے اشرتی ان کے بیٹے کا نام ہے ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے اور نظم میں یہ چوٹ بھی کی موم کی پتلیوں پر ایسی طبیعت پگھلی چمن ہند کی پریوں کی ادا بھول گئے اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں تم ولایت جا کر موم کی پتلیوں یعنی گوری جو لڑکیاں ہیں ان پر کیا تمہاری طبیعت پگھل گئی ہے اور اپنے جو ہندوستان کے چمن کی جو پرییاں تھیں اس کی ادا تم بھول گئے ہو انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھا اس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور اس کا کیا اثر بھی ہوا ذرافت کی یہ تاثیر اس کے فروغ کا باس بنی اور اسے بہت سے شاخے پھوٹیں ان سب کا ذکر تو یہاں ممکن نہیں لیکن خالص مزہ اور تنس کے بارے میں مختصر طور پر کچھ ارض کرنا ضروری ہے یہ جو ذرافت کی باتی تھی ان کا تاثیر بہت ہوتا تھا پڑھنے والوں پر ان کا اثر ہوتا تھا اسی وجہ سے اس میں بہت فروغ ہوا یعنی یہ بہت آگے بڑھا اور اس کی بہت سے شاخے پھوٹیں شاخے کہتے ہیں جو سے پیڑ میں جو ٹہنی ہوتی ہے ایک پڑھ میں بہت ساری ٹہنی نکلی ہوتی ہے اسی طرح کیا ہے اس کی بھی شاخے پھوٹیں ان سب کا ذکر تو یہاں ممکن نہیں لیکن خالص مزہ اور تنس کے بارے میں مختصر طور پر کچھ ارض کرنا ضروری ہے آئیے سمجھتے ہیں مزہ اور تنس میں فرق مزہ اور تنس میں فرق یہ ہے کہ مزہ کسی خامی کسی بدصورتی کسی بے تکے پن پر خوش دلی سے ہسنے کا نام ہے مزہ کسی کہتے ہیں کسی خامی کسی چیز میں کمی ہو یا کوئی بدصورت چیز ہو یا بدھنگی سی چیز ہو یا ہمارے گھر میں کوئی سامنے عجیب طرح سے پڑا ہو یا کبھی کبھی ہم کسی انسان کو بھی دیکھ کر ہسنے لگتے ہیں جبکہ کسی انسان کو دیکھ کر نہیں ہسنا چاہیے یہ بہت بری بات ہے لیکن کبھی کوئی انسان نگڑا کر چل رہا ہے یا اس کے چلنے کا ایسا طریقہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر ہسی آتی ہے ایسے بے تکے پن پر کیا ہے ہم لوگ ہسنے لگتے ہیں اور اسی ہسنے کا نام کیا ہے مزہ ہے اس میں غم غصہ تلخی کا گزر نہیں اور مزہ میں کیا ہے نہیں تو غم ہے نہیں تو غصہ نہیں تو تلخی ہے حصول مسرد کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہیں حصول یعنی حاصل کی جمع مسرد یعنی خوشی یعنی اس میں صرف خوشی حاصل کرنا ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور مزہ میں کیا ہے صرف خوشی حاصل کرنا ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے اس کے برخص تنز با مقصد ہوتا ہے مزہ میں تو کوئی مقصد نہیں ہے لیکن تنز کیا ہے با مقصد ہوتا ہے اس میں ایک مقصد ہوتا ہے اور اصلح اس کا مدعہ ہوتا ہے تنزنگار کسی بدی کو اور زیادہ برا بنا کر اس طرح پیش کرتا ہے کہ لوگ اس بدی سے نفرت کرنے لگیں اور اسے مٹانے کے در پر ہو جائیں اس لئے یہاں بہت شدت ہوتی ہے تنز جو ہوتا ہے وہ بامقصد ہوتا ہے یعنی اس میں ایک مقصد ہوتا ہے اور اس میں اصلاح کا مقصد ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو صحیح کرنا جو تنز نگار ہوتا ہے وہ کسی برائی کو اور برا بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ جب لوگ اسے دیکھیں اسے پڑھیں تو اس برائی سے نفرت کرنے لگیں اور اسے مٹانے کی کوشش کریں اس لئے تنز میں کیا ہے شدت بہت ہوتی ہے اسے بہت بڑھا چڑھا کر لکھا جاتا ہے اگر تنزیہ باتیں کی جاتی ہے تو وہ بہت بڑھا چڑھا کر کی جاتی ہے خالص مزہ بے ضرر ہوتا ہے تنز میں کاٹ ہوتی ہے اس میں ایک ڈنک چھپا ہوتا ہے جو چوبتا ہے اور تکلیف دیتا ہے لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہلکی سے ترشی مٹھاس میں تیکھا پن اور لذت پیدا کر دیتی ہے اسی طرح تنز کی آمیز سے بھی مزہ میں چاند پڑ جاتی ہے خالص مزہ بے ضرر ہوتا ہے یعنی اس میں کوئی فائدہ نہیں چھپا ہوتا ہے انسان صرف ہسنے کے لئے مزہ کرتا ہے یعنی مزہ کرتا ہے لطف اندوز ہونے کے لئے اور تنز میں کیا ہے کاٹ ہوتی ہے یعنی پڑھنے والے کو وہ چوبتا ہے ڈنک کی طرح چوبتا ہے اور تکلیف دیتا ہے لیکن بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے جس طرح ہلکی سی ترشی مٹھاس میں تیکھا پن اور لذت پیدا کر دیتی ہے ہلکی سی ترشی جیسے ہم لوگ کچھ مٹھا بناتے ہیں مٹھا خاصتہ بناتے ہیں تو اس میں ذرا سا نمک ڈال دیتے ہیں ایک چھٹکی نمک ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس میں لذت پیدا ہوتی ہے اس میں بڑا ٹیشٹ آ جاتا ہے اسی طرح جب ہم تنز بھی کرتے ہیں تو اس میں جو تیکھا پن وہ ہلکا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کے دل کو لگ جائے اور اسی طرح سے تنز کرنے میں مزہ میں جان پڑ جاتا ہے جب ہم مزہ میں تنز ڈالتے ہیں تو اس میں جان پڑ جاتا ہے اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ تنز میں مزہ موجود نہ ہو تو بے مزہ دشنا میں بن کے رہ جاتا ہے اور یہ بھی بات ضروری ہے کہ اگر تنز میں مزہ نہ ڈالا جائے تو وہ کیا بے مزہ ہو جاتا ہے اس میں مزہ ہی نہیں آتا ہے مختصر یہ کہ اور یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ مزہ بغیر تنز کے اور تنز بغیر مزہ کے کیا نامکمل ہے یہ مکمل نہیں ہوتا بغیر تنز کے خالص مزہ تو خوشگوار ہو سکتا ہے لیکن تنز میں مزہ نہ ہو تو قاری کو کڑواہٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا تنز مزہ کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے عدب میں اس کی عمر بہت زیادہ نہیں خود ہمارے عدب کی عمر زیادہ لمبی نہیں لیکن اس کے مقدار اور اس کے میار کو تنقید کی کڑی سے کڑی کسوٹی پر پرکھا جائے تو یہ اس پر پورا اترے گا اور تنز و مزہ کے ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو یہ کیا زیادہ پرانہ نہیں ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہے کیونکہ خود ہمارے عدب کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہے لیکن اس کی جو تنقید ہے اس کی جو اگر اس کا جو نقص نکالا جائے اور اس سے کڑی سے کڑی جوڑا جائے تو یہ بلکل اپنی کسوٹی پر کیا کھرا اترتا ہے کیونکہ تنز و مزہ دونوں مل کر انسان کو بھوت مزہ دیتا انسان اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں قدیم نصر تصانیف میں ملہ وجہی کی سبرز کو ایک بلند مقام حاصل ہے اور اس میں تنز و مزہ دونوں کے بہترین نمونے مل جاتے ہیں قدیم نصر تصانیف یعنی قرآنی جو تصنیف ہے جو نصر میں لکھی گئی ہے اور جو ملہ وجہی کی سبرز ہے اس کو کیا ہے بلند مقام حاصل ہے اور اس میں بھی تنز و مزہ کے نمونے ملتے ہیں داستانوں میں بھی تنز کی کمی ہے نامزہ کی اور جو پرانے داستان ہیں اس میں تنز بھی ہے اور مزہ بھی ہے یہ عیب البتہ ضرور ہے کہ جا بجا فکرپن کا عیب پیدا ہو گیا اور یہ عیب ہے پرانے داستان میں کہ جا بجا کیا فکرپن کا عیب پیدا ہو گیا یعنی کچھ کچھ عجیب الفاظ استعمال ہو گیا ہے یا کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ لوگ لوگ مو پھاڑ پھڑ کر حسن لگتے ہیں تو اس سے کیا فکرپن پیدا ہوتا ہے کیا بےہودہ پن لگتا ہے اور اچھا نہیں لگتا ہے تو یہ کیا عدب کے زمرے میں نہیں آتے ہیں اسی باتیں غالب کے خطوط میں آلہ درجہ کی ذرافت قدم قدم پر نظر آتی ہے اور جب ہم غالب کے خطوط پڑھتے ہیں تو ان کے خطوط میں کیا ہے آلہ درجہ کی ذرافت ہے اور ان کے جو خط میں ہیں آلہ درجہ کی ذرافت ہے جب وہ حریفوں پر بار کرتے ہیں تو تنز سے بھی کام لیتے ہیں لیکن ان کے خطوط میں زیادہ تر خالص مزہ کے نمونے ملتے ہیں اور جب آپ نے غالب کی خطوط پڑھے ہوں گے تو اس میں اس میں انہوں نے ایک جگہ تنز کیا ہے اپنے دوست کو کہا کہ ارے بھائی آپ کی تیسری بی بی کا انتخال ہوگا اور میں ہوں جو ایک ہی پھندہ پچاس برسے ڈالے ہوا ہوں نہ پھندہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی جان ہی نکلتی ہے تو یہ ان کا بڑا اچھا تنز تھا آپ جب غالب کی خطوط پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ایک سے تنز و مزہ پڑھنے کو ملے گا لیکن ان کے خطوط میں زیادہ تر خالص مزہ کے نمونے ملتے ہیں مولوی نظیر احمد کے نابلوں خاص طور پر توبت النسو اور ابن البقت میں تنز و مزہ دونوں اپنی مراج پر ہیں اٹھارہ سو ستتر اسوی میں منشی سجاد حسین نے لکھنو سے عبد پنج اخبار جاری کیا تو تنز و مزہ کے ایک تو تنز و مزہ کے ایک شاندار احد کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اس اخبار نے اکتیس برس اردو عدب کی خدمت کی اور تنز و مزہ کا بہترین سرمایہ پراہم کیا اٹھارہ سو ستتر اسوی میں منشی سجاد حسین نے لکھنو سے ایک اخبار نکالا جس کا نام تھا عبد پنج اور اس میں کیا باقاعدہ تنز و مزہ کا آغاز ہوا اس میں تنز و مزہ اس میں تنز و مزہ لکھا جانے لگا اور اس اخبار نے اکتیس برس تک اردو عدب کی خدمت کی اور اس میں جو تنز و مزہ لکھنے والے عدیب تھے انہوں نے اپنا تنز و مزہ لکھا اور بہت سارا سرمایہ کیا اردو میں تنز و مزہ کا جمع ہو گیا اس کے لکھنے والوں میں پنڈت رتنات سرشار مرزا مچھو بیگ ستم زریف پنڈت تربہون ناک ہجر نواب سید محمد آزاد مولوی احمد علی قسمانڈوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں خود سجاد حسین نے بہتری ذریفانہ عدب پیدا کیا ترہدار لونڈی حاجی بغلول اور احمق الدین عبد پنج نے اردو میں تنز و مزہ کا ذوق عام کیا اور متدد اہم ذرافت نگار پیدا کی محفوظ علی بدائیونی خاجہ حسن نظامی سلطان حیدر جوش مولانا زفر علی خان مہدی افادی قاضی عبدالغفار اور ملہ رموزی نے اس میدان میں بہت شہرت پائی ملہ رموزی کی گلابی اردو ایک زمانے میں بہت مقبول ہوئی دوستو اس محضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مہنے سے بناتی ہوں بہت مہنے سے تیار کرتی ہوں اس لئے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پلیز ایک سبسکرائب اور لائک تو کر ہی سکتے ہیں تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور ہمارے چینل سے جھوڑیں ہماری چینل کا جوائن بٹن لیں جوائن بٹن صرف ایٹی نائن ڈوپیز کا ہے تو ہمارے چینل کا جوائن بٹن ضرور لیں اور آپ کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو بھی نورٹس کا پی ڈی ایف چاہیں گے آپ کو اس نورٹس کا میں پی ڈی ایف دوں گے تو آج ہی ہمارے چینل سے جھوڑیں اور ہمارے چینل کا جوائن بٹن لیں اس کے بعد ذرافت کے جدید دور کا آغاز ہوتا ہے ان میں فرطاللہ بیگ پترس عظیم بیگ چختائی شوکت تھانوی ابوالکلام امتیاز علی تاج شفیق الرحمان کنہیہ لالکپور رشید احمد صدیقی عبد الماجید دریابادی کرشنی چندرے نے بہت شہرت پائی مرزا فرطاللہ بیگ کے مزامین اور دو خاکے بہت مقبول ہوئے ایک خاکہ مولوی نظر احمد کا اور دوسرا مولوی وحید الدین سلیم کا مرزا فرطاللہ بیگ نے اپنے استاد مولوی نظر احمد کا خاکہ لکھا اور دوسرا مولوی وحید الدین سلیم کا پترس نے بہت کم لکھا مگر جو کچھ لکھا بے حد انتخاب یعنی بہت گنا چنہ لکھا پترس بخاری نے بہت کم لکھا ہے لیکن جو کچھ لکھا وہ بہت گنا چنہ ہے جسے بہت پسند کیا جاتا ہے اور انہیں اردو عدب میں بہت آلہ درجہ ملا ہے یہ مختصر مزاہیہ زخیرہ انہیں زندہ رکھنے کو کافی ہے اور یہ جو ان کا مختصر مزاہیہ زخیرہ ہے یہ انہیں زندہ رکھنے کے لئے کافی ہے شوکر تھانوی نے بہت لکھا مگر اس میں آلہ درجہ کا عدب کم ہے ان کا ایک کردار قاضی جی بہت پسند کیا گیا کسی زمانے میں ان کا مضمون سعودیشی ریل بہت مقبول تھا تاج کا کردار چچا چھکن اردو کا لافانی مزاہیہ کردار ہے اور چچا چھکن نے تو ہم لوگ چھٹے کلاس میں ہی پڑھا تھا تو یہ سب جو کردار ہے تاج کا کردار چچا چھکن اہد کے بہت بلند پایا تنز نگار ہیں رشید احمد صدقی خاص کے عدیب ہیں اور اردو ذرافت کی تاریخ میں ایک بلند مقام پر فائز ہیں محلانہ ابو الکلام آزاد جو ہیں وہ ہمارے اہد کے کیا ہیں بہت بلند پایا تنز نگار ہیں اور رشید احمد صدقی بھی کیا ہے ہمارے زمانے کے کیا ہے بلند پایا تنز و مزہ نگار ہیں تو دوستو آج کے لئے اتنہ ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی اور آپ سے پھر ایک بار مزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں ابھی کر دیں آپ لوگ بات پر بھول جاتے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل جوائن بٹن لیں جوائن بٹن صرف 89 روپیس کا ہے تو جوائن بٹن لیں اور ہمارے چینل سے جھنیں اللہ حافظ